جہاں بھارت ورشنے ٹھانا ہے کہ پی اوکے ہمارا ہو کر رہے گا پی اوکے کو ہم لے کر رہیں گے اور نواز شریف نے مانا ہے کہ پاکستان دغاباز ہے پوری قبر وستان سے آپ کے سامنے رکھیں گے ہندوستان اور پاکستان سے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی آج اس بحث کا حصہ ہوں گے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ کرونا شنکر بھی موجود ہیں پاکستان میں دراصل غدر مچا ہوا ہے عوام بھکمری اور کنگالی سے پریشان ہے پی اوکے میں ملک کے خلاف ودرو ہے لوگ سڑکوں پر ہیں اور سینہ کے خلاف مرچہ کھول چکے ہیں پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی ہو رہی ایسے میں پچیس سال بعد پاکستان کے پور پردھان منطری نواز شریف نے اپنا پرانا پاپ قبول کیا ہے نواز شریف نے مانا پاکستان نے بھارت کے ساتھ دھوکہ کیا بلکل اب اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اٹل جی کی لاہور یاترہ کے پچیس سال گزر جانے کے بعد نواز شریف کو اچانک سے پاکستانی سینہ کا وشواس دھات کیسے یاد آ گیا کیا نواز شریف کو پچیس سال پرانی دگہ بازی کا پشتاب ہے یا پھر نواز کے قبول نامے کی وجہ کچھ اور ہے آج اسی پر سب سے بڑی بحث ہم کرنے والے ہیں بلکل اور شروعات کر رہے ہیں کرونا بڑی خبر کے ساتھ پاکستان کے پور پی ایم نواز شریف کا قبول نامہ ہی اس وقت کی بڑی خبر ہے لاہور سمجھوتا ٹوٹنے کے لیے پاکستان ہی ذمہ دار ہے یہ کہا نواز شریف نے ہم نے لاہور سمجھوتے کا اللنگھن کیا اچھانک یہ احساس کیسے ہو گیا نواز شریف کو پاکستان کی دگہ بازی کیسے یاد آ گئی سمجھوتے کا اللنگھن ہماری غلطی تھی یہ کہا ہے نواز شریف نے سنیے نواز شریف کا یہ بیان آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے پانچ دماغوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دماغوں کا اس کے بعد پھر واشپائی صاحب لاہور تشریف لائے یاد ہے یا نہیں یاد ہے یاد داشت کمزور ہے نا آپ کی تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور وار ہیں تو نواز شریف نے لاہور سمجھوتے پار پچھس سال کے بعد اپنی غلطی کو آخر کار مان لیا آخر نواز کے پچھواتاب کی وجہ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں پوری جانکاری ڈیٹیل آپ کو ہم دیتے ہیں سیدھا ہم بگ فال کرو کرتے ہیں تو نواز شریف کا جو پچھواتاب ہے اس میں پوری بات کیا ہے پانچ مائنے آپ ذرا سمجھئے مودی نیتی سے پاکستان کافی بری طرح سے اس وقت پس نظر آ رہا ہے اور اگلی بڑی بات کیا ہے پاکستان دنیا میں الگ تھلک پڑ گیا ہے اور آخر کار نواز شریف کو اپنی غلطی ماننی پڑی جیہا پاکستان کو پیوں کے ہاتھ سے جانے کا ڈر بھی ستہ رہا ہے نشید طور پر کیونکہ وہاں ودرو کی آوازیں بلند ہیں مسیبت میں فسے پاکستان کو اب بھارت سے ہی امید ہے بھارت سے ہی آس بھارت سے ہی آسرا بھارت کی بڑتی طاقت سے بری طرح سے گھبرایا بھی ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ایسے میں نواز شریف کو یاد آنا وہ پرانی غلطی پچیس سال پہلے کی وہ دغابازی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وقت آخر کتنا امپورٹنٹ ہے لاہور سمجھاتا پاکستان کا دھوکہ اکیس فروری انیس سو ننیانوے کو دونوں دیشوں کے بیچ اگریمنٹ ہوتا ہے اٹل بیاری واجپئی اور نواز شریف نے لاہور گھوشنا پر ہستاکشر کیے تھے لیکن اس کا کیسا مکھول اڑایا دغاباز ملک پاکستان نے یہ ہم جانتے ہیں کرونا بلکل دیکھیں جو سمجھوتا ہوا ایگریمنٹ میں شانتی سرکشہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹ پر زور دیا گیا دونوں دیشوں کے بیچ لیکن تین ماہ انیس سو ننیانوے کو کرگل میں پاکستان نے خسپیٹ کیا اور اس کے بعد موتور جواب بھارتی سینہ کی طرف سے دیا گیا چھبیس جولائے انیس سو ننیانوے کو بھارت نے پاکستان کو ہرا کر خدیڑا خاص بات کیا ہے پچیس سال بعد نواز شریف نے وشواس گھات کی بات کو قبولا اتنا وقت لگ گیا یہ سمجھنے میں یہ اپنے آپ میں وہ مہتپور جانکاری جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور ہندوستان سے لے کر پاکستان تک نواز شریف کا یہ بیان سرخیوں میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تعرف کرا دیں میجر جنرل سنجے سوئے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ٹیش ٹکو ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم بٹ جو کی صحافی ہیں پترکار ہیں پاکستان سے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب نواز شریف کی پارٹی کے نیتا پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر وہ ہمارے ساتھ اس بحث کا حصہ ہیں لیکن ارشاد صاحب آج شروعات آپ سے ہی کر لیتے ہیں ہندوستانی مہمانوں کے پاس میں بات میں جاؤں گا پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہوں نواز شریف کو پچیس سال پرانی غلطی کا احساس اب کیوں ہوا یہ بڑا سوال ہے یہ تو ہم کہتے ہی رہے ہیں کہ پاکستان نے کیسی دگہ بازیاں کی ہیں کرگل میں کیا جھیلا ہم نے اور اس کا موتوڑ جواب کیسے دیا لیکن اب کیوں یاد آ رہا ہے نواز شریف کو سوال یہ بہت شکریہ سویے بھائی میں یہ کہوں گا کہ نہ تو دگہ بازی اور نہ جھوٹ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب ہم نے دھماکی پروگرام بنایا اور دھماکی کیے تو واجبہ سب در کر کے خوف زدہ ہو کر کے پاکستان آ گئے ایک سمجھوتا ہوا سمجھوتے پر عمل درامت آپ لوگوں نے بھی کرنا تھا ہم نے بھی کرنا تھا نہ آپ اپنے بات پر قیم رہے پھر ہم نے تو جواب دینا تھا تو آج اگر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ بول رہے ہیں اور آپ کی دگہ بازی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہم پہ الزام مت لگائیے کہ ہم نے دگہ بازی کی میرے قائد ہمیشہ محسین پاکستان ہے محسین خٹا ہے وہ یہ چاہتے یہ ہیں دیکھیں اب وہ آ رہے ہیں اب وہ ماشاءاللہ انہوں نے صدارت کا اوث لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بودھ گی میں بھی ادھر موجود تھا لاہور میں میں بھی صبح پہنچا ہوں اس پر آؤ بات بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت سنبھالتے ہیں تو ہمیشہ ہندوستان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں انہوں نے دگہ بازی کی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا انہوں نے چاہا یہ کہ ہم ہندوستان کی طرف دوبارہ سے ہاتھ بڑھائیں اور آپ لوگوں کو آرے بھائی 1999 میں جو پیکٹ ہوا لاہور سمجھوتا ہوا اس کا انلنگن کیا پاکستان نے اس کو وائلیٹ کیا پاکستان نے اور یہ ہماری بڑی غلطی تھی تاجب کی بات یہ ہے کہ آپ اس سماروں میں موجود بھی تھے